اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے حضرت سلمان کا واقعہ شیئر کروں گی جو کہ ہمیں قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں اس کے تھوڑے سے حصے جو ہیں وہ ملتے ہیں جیسے سورہ انبیاء میں ہے سورہ سبا میں ہے اور سورہ نمل میں ہے تو ان سارے واقعات کو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس میں سب سے پہلے ایک واقعہ ہے کہ حضرت دعوت جو ہیں وہ ان کے والد تھے حضرت سلمان کے حضرت دعوت بادشاہ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے ایک طرف حضرت دعوت بیٹھے ہوئے تھے اپنے دربار میں کہ دو آدمی اپنا جھگڑا لے کر آئے ایک بندہ ایک انگوروں کا باغ تھا اور ایک کی بکریاں تو وہ بکریوں والے جو بندہ تھا یعنی کہ اس کی بکریوں نے باغ میں گھس کر دوسرے بندے کے جو باغ تھا اس کا پھل اس کی ساری چیزیں جو تھی وہ تباہ کر دی کیونکہ بکریاں جانور ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کے پتے وغیرہ کھائے اس کے پھل خراب ہو گئے تو وہ بندہ جو تھا وہ کمپلینٹ لے کے آیا وہ اپنا مقدمہ لے کے آیا کہ میرا باغ بالکل ریڈی تھا اور میرے پورے سال کی محنت تھی اب میرا کمائی کا ٹائم تھا تو اس کی بکریوں نے میرا سارا باغ جو ہے وہ تباہ کر دیا تو مجھے جو ہے اس نقصان کا بدلہ اس سے لے کر دیں تو حضرت دعوت نے سوچا کہ میرے خیال میں کہ اس کی بکریوں جو ہیں نا وہ باغ والے کو دے جانی چاہیے تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے حضرت سلمان جو تھے وہ بھی اتھر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت سلمان کے ذہن میں اس جو جھگڑا تھا اس کا فیصلہ جو تھا ان کے ذہن میں ڈال دیا تو حضرت سلمان نے کہا کہ میرے خیال سے یہ جو بکریوں والا انسان ہے مطلب جو آدمی ہے وہ اس بندے کا باغ دوبارہ سے اس پہ حل جوتے اور اس پہ پانی وغیرہ دے پورا سال تک جب تک کہ وہ دوبارہ باغ اسی حالت میں آجائے جس حالت میں اس کی بکریوں نے اس کو خراب کیا تھا اور اتنی دیر تک اس کی بکریوں باغ والے کو دے دی جائیں تاکہ جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھا کے اپنا وہ نقصان پورا کر لیں تو مطلب یہ جو فیصلہ تھا یہ بہت اچھا اور بہت مناسب تھا اس سے کسی کا نقصان بھی نہیں ہو رہا تھا اور جس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی تھی وہ بھی سالو ہوگی اسی طرح حضرت سلمان کو اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا اللہ تعالی نے ان کو ہوا جو تھی وہ ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی یعنی کہ حکم دیتے تھے تو ہوا چلتی تھی اور ایون یہاں تک کہ حضرت سلمان کے تخت کو بھی اڑا کے جہاں چاہتے تھے وہ لے جاتی تھی پھر اللہ تعالی نے ان کو جنات جو تھے وہ ان کے قبضے میں کابو میں کیے ہوئے تھے جنات سے بہت سارے کام کرواتے تھے ان سے سمندر میں گوتہ زنی کرواتے تھے وہ نیچے سے جا کے بہت قیمتی ہیرے جوہرات اور موتی وغیرہ لے کے آتے تھے اسی طرح جو پرندے اور جانور تھے ان کی بولیاں اللہ تعالی نے ان کو سکھائی تھی ان کو بادشاہ بنایا تھا انسانوں پر اور ان کو نبوت عطا کی تھی پیشمار نیمتے حضرت سلمان کو اللہ تعالی نے دے رکھی تھی تو ایک تفہہ حضرت سلمان کا لشکر کہیں جا رہا تھا یعنی جنات بھی تھے اس میں انسان بھی تھے جانور بھی تھے تو ایک میدان میں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ چونٹیوں کے بل تھا تو چونٹی نے دیکھا ان کی جو ملکہ تھی وہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو اس نے باقی ساری چونٹیوں کو واز دے کے کہا کہ چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ سلمان کا لشکر آ رہا ہے ایسا نہ ہو کے ہمیں کچل دیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے تو حضرت سلمان کو چونٹی کے واز آ گئی اور کیونکہ ان کو جانور کی بولیاں اللہ تعالی نے مطلب سکھا رکھی تھی تو ان کو فورا سمجھ آ گیا اور وہ مسکرانے لگے اور پھر انہوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی نعمتوں سے نماز ہے پھر اسی طرح ایک دفعہ یہ پورا ان کا جو لشکر تھا وہ اکٹھا ہوا کرتا تھا ان کے لئے اور ان کا جائزہ لیا کرتے تھے جس طرح کی صبح سکولوں میں اسمبلی ہوتی ہے اور ساری کلاسیز جو ہے وہ کٹھی ہوتی ہیں تو اس طرح وہ سارے جنات سارے انسان سارے جانور پرندے وغیرہ سارے اکٹھے ہوئے تھے تو حضرت سلمان نے جب جائزہ لیا اس لشکر کا تو اس میں دیکھا کہ حدود نہیں ہے تو حضرت سلمان نے کہا کہ حدود کیوں نہیں ہے وہ کہاں پہ ہے جبکہ یہاں پہ حاسری کا ٹائم ہے میں یہاں تو اس کو سزا دوں گا اور یہاں اس کو زبا کر دوں گا اگر اس نے کوئی معقول وجہ جو ہے اس گہر حاسری کی نہ بتائی تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد حدود آ گیا حدود ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا تو وہ حدود نے آ کے جو ہے وہ کہا کہ میں آپ کے لئے خبر لائے ہوں جس کی آپ کو یعنی کہ آپ کے علم میں نہیں ہے تو حضرت سلمان نے کہا اچھا ایسی کون سی خبر لائے ہوں تو اس نے بتایا کہ جہاں سے کچھ فاصلے پر ایک ملک ہے ملک سبا اور وہاں پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قوم کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں لیکن خیطان نے ان کو رستے سے روک رکھا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کی پوجہ کرتے ہیں سورج کو سجدہ کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں تو حضرت سلمان نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ تو حضرت سلمان نے ایک خط لکھ کر حدود کو دیا اور کہا کہ اس ملکہ کے پاس لے جو اور اس سے اس کا جواب لے کے آنا حدود وہ خط لے کر اس ملکہ کے پاس چلا گیا اور جب اس نے وہ خط وہاں پہ ڈالا تو ملکہ نے وہ خط دیکھ کر پڑا اور اپنے وزیروں سے شیئر کیا اس نے کہا کہ یہ میرے پاس ایک خط بیجا گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت نہائیت رحم کرنے والا یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ حضرت سلمان کے ٹائم کا ہے یہ آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلمان کے ٹائم سے چلی آ رہی ہے تو اور پھر نیچے حضرت سلمان کا نام لکھا ہوا تھا اور حضرت سلمان نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی سرکشی چھوڑ دو اور یعنی کہ اللہ کی سوا کی شور کی عبادت اس کے آگے نہ جھکو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ جو کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو پھر ہم لوگ ہم سے لڑائی کے لیے ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جو تو اس ملکہ نے اپنے وزیروں سے ڈسکس کیا کہ آپ لوگوں کے خیال میں کیا کرنا چاہیے اس کا جواب کیسا دینا چاہیے اور ہمیں مطلب اپنا پلان کیسا بنانا چاہیے ان کے مقابلے میں تو ان کے جو وزیر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت زیادہ طاقتور ہیں بہت جنگ جو ہیں اور آپ ہماری بادشاہ ہیں آپ ہماری فیصلہ کرنے والی ہیں جو فیصلہ آپ کریں گے آپ بہت سمجھدار ہیں جو فیصلہ آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ملکہ نے کہا کہ جب میرے خیال سے جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں یا ان کی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس ملک میں بہت تباہی ہوتی ہے اور اس ملک کے جو عزت والے لوگ ہیں ان کو زلیل کر دیا جاتا ہے یعنی ان کو قیدی وغیرہ بنا لیا جاتا ہے تو میرے حساب سے پہلے ان سے ہم دوستی کا کوئی پیغام وغیرہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی یعنی کہ صلاح کی صورت نکل سکے تو ملکہ نے کہا کہ میرے خیال سے میں اپنے کچھ تحائی فغیرہ ہم لوگ اپنی طرف سے بھیجتے ہیں سلمان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کیا جواب آتا ہے تو ان کی طرف سے ایک بندہ گیا توفہ تحائف لے کے حضرت سلمان کے لئے جب وہ حضرت سلمان کے پاس پہنچا تو حضرت سلمان نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا وہ بہت کچھ ہے اور وہ اس سے بہت بہتر ہے مجھے تم لوگوں کے توفہ تحائف نہیں چاہیئے تم یہ لے کر واپس چلے جو اور اگر تم لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی یعنی کہ ایک اللہ پر ایمان نہ لائے اور سورج کی عبادت کرتے رہے تو پھر ہم تم پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کا مقابلہ کرنے کی تم لوگوں میں طاقت نہیں ہوگی تو وہ قاسد جو تھا یہ پھر پیغام لے کر وہ واپس آیا اور اس نے آکھے ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلمان نے ایسے ایسے کہا ہے اور ان کے وہاں پر بڑی شان و شوقت ہے اور بڑا کچھ ہے یہ اس طرح کی باتیں بتائیں تو ملکہ کہتی کہ اچھا پھر ملکہ نے کہا کہ اچھا میں اس سے پہلے کہ ہم لوگ کوئی جنگ کا پلان بنائیں میں چاہتی کہ ایک دفعہ میں خود جا کے جائزہ لوں کہ مطلب ان کے حالات کیا ہیں ان کی طاقت کتنی ہے فوج کتنی ہے تک اس حساب سے ہم لوگ اپنی جنگ کی حکمت عملی جو ہے اسے تیار کرسکیں اور ملکہ نے جب یہ پلان بنایا تو حدود نے جا کے حضرت سلمان کو پہلے سے بتا دیا تو حضرت سلمان نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں میں سکھی ایسا ہے جو اس ملکہ کے یہاں آنے سے پہلے پہلے اس کا جو تخت ہے اس کو اٹھا کے ادھر لے آئے میرے دربار میں لے آئے تو ایک جن تھا اس نے کہا کہ میں وہ تخت لا سکتا ہوں بلکل اتنے ٹائم میں کہ آپ اپنی جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے اس وقت آپ جب تک یہاں سے کھڑے ہوں گے تو میں تخت اتنی ٹائم میں یہاں لے آؤں گا تو حضرت سلمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور اتی دیر میں ایک اور بندہ جو اللہ تعالیٰ کا علم جس کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے کے آ سکتا ہوں تو حضرت سلمان ابھی اس سے یہ بات کر کے ہٹے ہی تھے کہ وہ تخت حضرت سلمان کے سامنے موجود تھا تو حضرت سلمان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ جی حاصل من فضلی ربی کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں اور اتنے اختیارات اتا کی ہیں یعنی کہ ان کے اندر بالکل بھی کوئی گرور کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی جب بھی کوئی ایسی نعمت دیکھتے تھے کوئی خاص تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے پھر اس کے بعد حضرت سلمان نے جنات کے ذریعے ایک شیشے کا محل بنوایا ملکہ کے لئے اور اس کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اوپر شیشے کا فرش بنا دیا اس کے بعد جب ملکہ حضرت سلمان کے دربان میں پہنچی تو حضرت سلمان نے ملکہ سے پوچھا کہ کیا آپ کا تخت بھی اس کے جیسا ہے تو ملکہ نے جب دیکھا تو ملکہ کہنے لگی یہ تو واقعہ وہ ہو بہو میرا تخت ہے تو حضرت سلمان اور ساتھ حضرت سلمان سے کہنے لگی کہ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا آپ کی عصمت کا کہ آپ کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں تو اس لئے میں خود آئی ہوں آپ سے ملنے اور مطلب ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے تو پھر اس کے بعد حضرت سلمان نے اسے اللہ کے علاوہ جو وہ سورج کی پوجہ کرتے تو اس سے منع فرمایا اور کہا کہ ایک اللہ جو ہے وہ ساری دنیا کو بنانے والا ہے اور صرف اسی کی عبادت جائز ہے اس کے بعد حضرت سلمان نے کہا کہ آپ لوگ تھگے ہوں گے تفر کر کے آئیں تو چلیں آئیں محل میں جا کے تھوڑا سا آرام کر لیں اور اس کو لے کے وہ شیشے کے محل کی طرف گئے جب وہاں پہ وہ انٹر ہوئے ہیں اور جہاں پہ وہ چشمے والی جگہ تھی کہ نیچے سے چشمہ پانی کا چل رہا ہے اور اوپر شیشے کا فرش ہے جب وہاں پہ گزرے ہیں تو وہ ملکہ نے سمجھا کہ پانی ہے اسے شیشے کا پتہ نہیں چلا اور اس نے اپنے جو کپڑے تھے ان کو تھوڑا سا آنچا کر لیا جیسے ہم لوگ پانی میں سے گزرتوے اپنے شلوار یا اپنی چیزیں تھوڑی سی اونچا کر لیتے ہیں تاکہ وہ گیلے نہ ہو تو اسی طرح ملکہ نے اپنے جو کپڑے تھے وہ اونچے کر لیے اور جب اس نے وہاں پہ پانو رکھا تو اس کے کوئی بھی چیز گیلی نہیں ہوئی تو پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھے چیزوں کی حقیقت کا بلکل بھی علم نہیں ہے اور جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں حقیقت میں ویسے نہیں ہیں تو پھر وہ فوراں اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اس نے کہا کہ جی میں اب تک اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی میں سلمان کے ساتھ اللہ پر جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے اس پر ایمان لاتی ہوں اور اس طرح پھر جب ملکہ ایمان لائی تو اس کی پوری کی پوری قوم جو تھی وہ مسلمان ہو گئی اور حضرت سلمان کی وجہ سے پوری ایک قوم جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم ہو گئی یہ تھا حضرت سلمان کا واقعہ جو ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے اور اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جتنی آپ کو نعمتیں ملیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اسائشیں یا جو بھی چیز آپ کے اندر کوالٹیز ہیں خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ پر اور جب بھی آپ کو کسی اپنی اس خوبی کا کسی بھی نعمت کا احساس ہو تو فوراں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ملتا ہے